جب ہم گناہ کرتے ہیں جب بھی آپ گناہ کرنے لگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے یہ خالقِ کل کی طرف سے دیا گیا ایک سگنل ہوتا ہے کہ اے میرے بندے یہ کام غلط ہے اس سے باز آجا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل گناہ کر کر کے اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ہم ایسے سگنلز کو اپنی کمزوریہ ایک فطرتی عمل سمجھ کر ایک اور گناہ کر ڈالتے ہیں ایک رات ہم سب کمرے والے کافی دیر تک اللہ رب العزت اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ بیان کرتے ہیں اسی دوران ایک دوست کہنے لگا مجھے کافی مرتبہ میت کے لئے قبر کھو دنے کا اتفاق ہوا ہے ایک مرتبہ ہم چار دوست قبر کھو د رہے تھے جب قبر کی کھدائی مکمل ہو چکی تو ہم میں سے ایک دوست نے کہا میں اس قبر میں لیٹ کر چیک کرتا ہوں کہ اگر چھوٹی بڑی ہوئی تو ٹھیک کر لیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے تم اندر لیٹ کر چیک کر لو وہ قبر کے اندر داخل ہوا اور لیٹ گیا جیسے ہی وہ لیٹا قبر کی دونوں دیواریں بیٹ گئیں اور قبر بند ہو گئی اندر سے اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی ہم نے جلدی سے اوپر سے مٹی ہٹائی اور اس کو باہر نکالا اس کی آنکھیں خوف سے باہر آنے کو تھی اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھے کر رہا رہا تھا ہم نے گاڑی منگوائی اور اسے جلدی جلدی ہسپتال لے گئے وہاں جا کر پتا چلا کہ اس کی کچھ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اس واقعے نے ہمیں کافی خوف صدا کر دیا تھا کہ قبر کا عذاب واقعی بڑا سخت ہے جب ہمارا وہ دوست کچھ ہر سا بات بہتر ہوا تو کہنے لگا یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا اور رب العزت کی جانب سے راہ راست پر آنے کا اشارہ ملا ہے اس لیے شاید مجھے دنیا ہی میں قبر کی ہولنا کیاں دکھائی گئی ہیں تاکہ راہ راست پر آ جاؤں عزیز دوستو موت ایک کڑوہ سچ ہے جس سے ہر نفس نے برداشت کرنا ہے اور اس کڑوے سچ کا پہلا مرحلہ قبر ہے جہاں نہ بجلی ہے اور نہ ہی پانی ہے کہ گبرہت میں بندہ دو گھونٹ پی کر تھوڑا حسلے میں آ جائے وہ ایک اوپر نیچے دائیں بائیں سے بند گھڑا ہے جس میں نہ کوئی روشنی کا ذریعہ ہے اور نہ کوئی ہوا کا اوپر من و مٹی نہ کوئی فریاد سن سکتا ہے نہ کوئی وہاں آپ کی حالت دیکھ سکتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اور دنیا میں کیے گئے نیک عمال ہی آپ کی تسکین کا ذریعہ بن سکتے ہیں آپ کی تسکین کا ذریعہ